فتح و رزبیہ سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں تین سو اٹیس صفحے کے لحاظ اتنی جامع بحث لفظ خاتم النبیین پہ یہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ کا خصوصی دسترخان علم ہے سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ خاتم النبیین کا یہ تقاضہ ہے کہ جب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا اس وقت سے ہمیشہ یہ عقیدہ یعنی پہلی یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص کہے کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو پھر کوئی اور نبی نہیں پیدا ہو سکتا یہ بات نہیں فرما جب سرکارِ دو عالم نورِ مجسم شفیِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور اظہارِ نبوت فرما دیا اس وقت بھی دوسرا کوئی نبی اس کو محض جائن سمجھنا بھی کفر ہے یہ پہلی سٹیج ہے دوسری فرماتے ہیں روزِ باست سے جب یا اب یا کبھی یا کسی زمانے میں کوئی نبوت جو کس میں بناتے ہیں بھگوڑے کے ایک تشریف یعنی کس میں تو صحیح ہیں لیکن جو کس میں بنا کے اپنا رستہ بناتے ہیں انہیں میں بھگوڑا کہہ رہا ہوں کہ ایک تشریف نبوت ہوتی ہے اور ایک غیرِ تشریف کہ جس کی مرزا کہتا ہے کہ میں غیرِ تشریف شریعت کے بغیر نبی ہوں لیکن غیرِ تشریف ہوں یا کہتا ہے نبی ہوں لیکن حقیقتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح ہوں ذلی ہوں تو فرمایا آلہ حضرت نے نبوت کی کوئی قسم ہر قسم کے لحاظ سے سرکار نے اللہ نے آپ کو وہ شان دی ہے خاتم النبیین زمانہ کوئی ہو نبوت کی قسم کوئی بنائے قطع طور پر آیت واضح کر رہی ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی آمد کے بعد کسی زمانے میں کسی طرح کی نبوت کا جو بھی دعویٰ کرے گا یا اس کے دعوے پر اسے جو بھی مسلمان سمجھے گا نبی سمجھنا تو دور کی بات ہے وہ بھی کافر ہو جائے گا تقریباً بارہ سٹیپ بنائے ہیں آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ نے میں ان کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں روزِ باسس سے جب یا اب یا کبھی کسی زمانے میں کوئی نبوت اگرچہ ایک ہو نبوت کی قسموں میں اگرچہ غیرِ تشریح ہو یعنی اگرچہ کسی اور طبقہِ زمین میں ہو اس پر بھی توجہ کی دیئے کہ کوئی کہے کہ یہ جو سات زمینے اور یہ آسمان ہے اس میں تو اور نبی کوئی نہیں ہو سکتا اور کسی اور طبقہِ زمین میں اس زمین کے نیچے کوئی اور کوئی زمین اس میں جائز سمجھے کہ وہاں کوئی اور ہو سکتا ہے یا آسمان کے کسی کونے گوشے میں کوئی اور ہو سکتا ہے میرے امام نے کہا وہ بھی کافر و مرتد ہے کنجے آسمان میں اب آگے دیکھو اگرچہ کسی اور نوے غیر انسانی میں کہ کوئی کہے کہ نبی تو ہے لیکن وہ انسانوں میں نہیں اور کسی مخلوق میں ہے مثلا جنوں میں فرشتوں میں یا اور کسی مخلوق میں انسانوں سے ہٹ کر جنوں میں بھی اگر مانتا ہے تو خاتم النبیین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ بندہ کافر ہے یہ زمین یہ جہان اس سے ہٹ کر کہیں کوئی دوسری زمین دوسری سے مراد یہ روح زمین جو ایک طرح چادر کی طرح یہ نہیں پیاز کی تہ کی طرح جو تصور ہے زمینوں کا کہ اوپر سے ایک اٹھائیں پھر دوسرا پھر تیسرا یعنی اس طرح ان سات زمینوں کے نیچے کہیں دوسری زمین میں اگر کسی کو کوئی نبی مانتا ہے اگرچہ کسی اور مخلوق سے مانے خاتم النبیین کا لفظ بتاتا ہے کہ وہ ماننے والا بھی کافر ہو جائے گا واقع ماننا یا وصفِ ادمِ اعتقادِ ادمِ وقوع اس کو بھی سمجھیں ایک تو یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ واقع کے اندر کوئی دوسرا نبی ہے یعنی پایا گیا ہے یہ کسی کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے واقع کے اندر کوئی دوسرا نبی اگرچہ نبوت کی کوئی قسم ہو اگرچہ وہ دوسری زمینوں پر ہو اگرچہ وہ دوسری مخلوقات میں سے ہو ایک یہ صورت ہے دوسری صورت کہ وہ کہتا ہے کہ واقع میں تو کوئی نہیں لیکن ممکن ہے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص یعنی آپ دائرہ اس کا دیکھو چوبیس سے بھی زیادہ صورتیں پھر بنتی ہیں دائرہ دیکھو کہ ایک بندہ نبوت کی کوئی قسم اور وہ بھی کسی دوسری زمین میں اور وہ بھی کسی دوسری مخلوق میں اور وہ بھی وقوع نہیں صرف امکان مانے ہیں کہ شاید ہو جائے صرف امکان مانے وہ بندہ بھی کافر و مرتد ہو جاتا ہے ادم وقوع محض بطور احتمال شریع و امکانی وقوعی جائز و جائز جاننا اب آگے اور سٹیپ ہے جائز جاننا یا خود جائز نہیں سمجھتا کہ کسی جہان میں کسی زمانے میں سرکار کے بعد کسی مخلوق میں کسی مانے کا نبی کسی زمین پر جو جائز سمجھتا ہے یہ بندہ اس کو اگر مومن سمجھتا ہے تو یہ سمجھنے والا بھی کافر ہو جائے گا یہ ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لفظ خاتم النبیین کے دائرے میں اس کی خلاف ورزی کرنے والا کون کون لٹ جائے گا کون کون کفر کی وادی میں داکل ہو جائے گا اور خاتم النبیین کا لکب ہمارے آقا علیہ السلام کہ یہ شان امت پر کیا لازم کر رہی ہے کہ وہ کسی بھی زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد کسی بھی جہان میں یعنی دوسری زمین میں کسی بھی مانا میں کسی بھی نو کے اندر انسان ہو یا غیر انسان اور پھر واقع مانے یا محض امکان سمجھے خود یا کسی ایسے کہنے والے کو جو مومن سمجھے وہ سارے کے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہوں گے اور انہیں جہنم کا اندھن بنایا جائے گا موسیقی موسیقی موسیقی